اب میں چاہتا ہوں کہ جس شائر سے درخواست کی جائے وہ اس لیے اہم نہیں ہے کہ نئی اور ہماری جو زندگیوں سے جڑی ہوئی شائری ہے اس سے جڑا ہوا ہے اس کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ شائری کو لوگوں کے درمیان عوام کے درمیان اتنا آسان بنا دیا ہے ان کو پہنچانا اتنا آسان کر دیا ہے بغیر کسی لاگ لپیٹ کے زبان کا بھاری برکم بوجھ ڈالے ہوئے جو ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں اچھی شائری کا ایک وص یہ بھی ہے کہ ہم اس کی پروز نہ کر سکے اور یہ کام جناب شکل جمالی صاحب نے جس خوبصورت اور جس محبت کے ساتھ کیا ہے وہ واقعی ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہی وہ شائری کر رہے ہیں اور جو شائری کر رہے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہی ہم سوچ رہے ہیں وہی ہم بھی کہنا چاہتے ہیں ہم نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے افتخار عارف نے کہا تھا کہ بٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے اور جناب شکل جمالی صاحب واقعی زبانوں کا اور دلوں سے دلوں تک پہنچنے کا جو کام کر رہے ہیں جو بوجھ اتار رہے ہیں وہ اصل میں ان کا بڑا کارنامہ ہے میں بہت ہی خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب شکل جمالی دوستو بہت مبارک بات آپ کو اس خوبصورت مشاہرے کے لیے ڈاکٹر نریش نے جو یہ کہکشاں سجائی ہے اور جن لوگوں کو بلایا ہے میں بڑی ذمہ داری سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نئی صدی کی نئی غزل کا چہرہ ہے جو آپ کے سٹیج پر نظر آ رہا ہے اور اس چہرے پہ جو روشنی پڑ رہی ہے وہ روشنی ڈاکٹر نریش کی ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جس محبت اور جس خلوص سے آپ سن رہے ہیں یہاں داد یا تالیہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے ایک نئی غزل کے کچھ شیر آپ کے خدمت میں پڑھتا ہوں دیکھئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو دنیا کا اثر آ جائے کہیں ایسا نہ ہو دنیا کا اثر آ جائے جس کی غیرت ابھی زندہ ہو ادھر آ جائے کہیں ایسا نہ ہو دنیا کا اثر آ جائے کہیں کہیں ایسا نہ ہو دنیا کا اثر آ جائے جس کی غیرت ابھی زندہ ہو ادھر آ جائے جس کی غیرت ابھی زندہ ہو ادھر آ جائے ایک ذرا سا مشکل لفظ آ رہا ہے اگلے شیر میں لیکن پٹیالہ میں شیر پڑھ رہا ہوں پہنچے گا آپ کو جس کی غیرت ابھی زندہ ہو ادھر آ جائے اس سے کہنا نہ کرے عقل کی قیمت پہ جنو تیوانگی اس سے جس کی غیرت ابھی زندہ ہو ادھر آ جائے دو سو شیر پیش کر رہا ہوں اس سے کہنا نہ کرے عقل کی قیمت پہ جنو دشت میں جی نہیں لگتا ہو تو گھر آ جائے دشت میں جی نہیں لگتا ہو دشت میں جی نہیں لگتا ہو اس سے کہنا نہ کرے عقل کی قیمت پہ جنو دیوانگی عقل کی قیمت پہ نہیں کی جاتی دوستو اس سے کہنا نہ کرے عقل کی قیمت پہ جنو دشت میں جی نہیں لگتا ہو تو گھر آ جائے ایک شعر پڑھنا ہوں بہت سچا شعر آپ کی خدمت میں اس سے کہنا نہ کریں عقل کی قیمت پہ جنو دشت میں جی نہیں لگتا ہو تو گھر آ جائے رات کو فون اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے رات کو فون اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیا خبر کس کے بچھردے کے خبر آ جائے رات کو فون اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیا خبر کس کے بچھڑنے کی خبر آ جائے کیا خبر کس کے بچھڑنے کی خبر آ جائے ایک شیر اور آپ کی خدمت پڑھتا ہوں اس سلسلے کا کہ آئینہ ساتھ میں رکھنے کا یہی مقصد ہے آئینہ ساتھ میں رکھنے کا یہی مقصد ہے میرے اندر جو کمی ہے وہ نظر آ جائے آئینہ ساتھ میں رکھنے کا یہی مقصد ہے آئیے دوستو استقبال ہے آپ کا تشریف رکھیں آئینہ ساتھ میں رکھنے کا یہی مقصد ہے میرے انظر جو کمی ہے وہ نظر آ جائے اس سے کہنا نہ کرے عقلی کی قیمت پہ جنو دشت میں جی نہیں لگتا ہو تو گھر آ جائے ایک اور قدل کے کچھ شیر پڑھتا ہوں دیکھئے گا ایک بہت بلکل نئی زمین ان دنوں بڑی مشہور ہو رہی تھی تو میں نے کہا میں بھی کچھ تب آدمائی کرتا ہوں دیکھئے گا دوستو ملکو تازہ کا دلی وہ تھا کہ مجھے تو تیرے بھلے کا رستہ نکالنا ہے مجھے تو تیرے بھلے کا رستہ نکالنا ہے نکال اب تجھ کو جو نتیجہ نکالنا ہے مجھے تو مجھے تو تیرے بھلے کا رستہ نکالنا ہے نکال اب تجھ کو جو نتیجہ نکالنا ہے اب یہاں سے دیکھیں شائری شروع ہوتی ہے نکال اب تجھ کو جو نتیجہ نکالنا ہے مجھے اکیلے ابور کرنے ہیں ساتھ دریاء تشیف رکھی میں تشیف رکھی مجھے اکیلے ابور کرنے ہیں ساتھ دریاء مجھے تو تیرے بھلے کا رستہ نکالنا ہے نکال اب تجھ کو جو نتیجہ نکالنا ہے مجھے اکیلے ابور کرنے ہیں ساتھ دریاء تجھے تو پاؤں سے ایک کاٹا نکالنا ہے تجھے تو پاؤں سے ایک کاٹا نکالنا ہے مجھے اکیلے امبور کرنے ہیں ساتھ دریاء تجھے تو پاؤں سے ایک کاٹا نکالنا ہے یہ شعر پڑھتا ہوں بڑا عزیز ہے مجھے سلسلے کا کہ میں کون سا جوہ شیر لانے کو کہہ رہا ہوں پہاڑ کاٹ کے دودھ کی نہر نکال کے لانا جو فرحاد کو ایک ٹاست دیا گیا تھا میں کون سا جوہ شیر لانے کو کہہ رہا ہوں میں کون سا جوہ شیر لانے کو کہہ رہا ہوں ذرا سا کھڑکی سے تجھ کو چہرہ نکالنا ہے اچھا ہے اچھا ہے میں کون سا جوہ شیر لانے کو کہہ رہا ہوں ذرا سا کھڑکی سے تجھ کو چہرہ نکالنا ہے دوستو ایک شیر پڑھ رہا ہوں اور آپ کو لگے کہ ہاں واقعی سچائی ہے زندگی کی تو مجھے شرکت سے اپنی محبتوں سے نواز دیجئے گا مجھے اکیلے عبور کرنے ہیں ساتھ دریہ تجھے تو پاؤں سے ایک کاٹا نکالنا ہے بھائی کونسا جوبے شیر لانے کو کہہ رہا ہوں ذرا سا کھڑکی سے تجھ کو چہرہ نکالنا ہے اب شیر سن لیجے دوستو کہ کسی سے چھوٹی سی ایک امید باندھ لیجے کسی سے چھوٹی سی ایک امید باندھ لیجے محبتوں کا اگر جنازہ نکالنا ہے اچھا ہے محبتوں کا اگر جنازہ نکالنا ہے اچھا ہے واہ 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 زحمت کریے زحمت کریے میں کونسا جوبے شیر لانے کو کہہ رہا ہوں ذرا سا کھڑکی سے تجھ کو چہرہ نکالنا ہے کسی سے چھوٹی سی ایک امید باندھ لیجے کسی سے چھوٹی سی ایک امید باندھ لیجے محبتوں کا اگر جنازہ نکالنا ہے محبتوں کا اگر جنازہ نکالنا ہے ہم دراصل اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں آج بھی ہم اپنے بزرگوں کے اگر درمیان سے گزرتے ہیں تو سر جھکا کے اور اسی خوف کے ماحول میں کہ ابھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ہماری خیریت بھی پوچھے جا سکتی ہے وہ ماحول ہے آج ہم زمانہ بدل گیا ہے میں کون سا جوہ شیر لانے کو کہہ رہا ہوں شیر سنیے دو تو ذرا سا کھڑکی سے تجھ کو چہرہ نکالنا ہے ذرا سا کھڑکی سے تجھ کو چہرہ نکالنا ہے ہمیں تو حمد جھٹا کے کہنی ہے بات دل کی مجھے تو ہمیں تو حمد جھٹا کے کہنی ہے بات دل کی بڑوں کو پاؤں سے صرف جھوتا نکالنا ہے کیا کہنے ہیں ہمیں تو حمد جھٹا کے کہنی ہے بات دل کی ہمیں تو حمد جھٹا کے کہنی ہے بات دل کی بڑوں کو پاؤں سے صرف جوتا نکالنا ہے میں کونسا جوے شیر لانے کو کہہ رہا ہوں گلی کے ہر گھر میں کوئی سادش پنپ رہی ہے گلی کے ہر گھر میں کوئی سادش پنپ رہی ہے کسی کو نالی کسی کو چھجا نکالنا ہے گلی کے ہر گھر میں کوئی سادش پنپ رہی ہے گلی کے ہر گھر میں کوئی سادش پنپ رہی ہے کسی کو نالی کسی کو چھجا نکالنا ہے بھائی کونسا جوے شیر لانے کو کہہ رہا ہوں ذرا سا کھڑکی سے تجھ کو چہرہ نکالنا ہے ایک غزل کا مطلع پڑھتا ہوں یہ بھی غزل تقریباً تازہ ہے اور میں بالکل یہ تو ظاہر بات ہے کہ ڈاک صاحب سے میرا وعدہ رہتا ہے کہ جب بھی حاضری ہوتی ہے تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ تازہ پڑھو اور آج تو واقعی جس طرح سے ڈاک صاحب نے جو ابتداء میں تقریر کی ہے آپ یقین کریں اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی ایک ہلکی سے اشارے بے ایک آواز میں سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں یہ کشش ہے ان کی شخصیت کا نیند سے پہلے نیند سے پہلے خواب روانہ ہوتا ہے نیند سے پہلے خواب روانہ ہوتا ہے یہ نقصان ہمیں روزانہ ہوتا ہے یہ نقصان ہمیں روزانہ ہوتا ہے نیند سے پہلے خواب روانہ ہوتا ہے یہ نقصان ہمیں روزانہ ہوتا ہے اب شیر سن لیں دوستوں کے آسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی نیند سے پہلے خواب روانہ ہوتا ہے آسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی غم تو ساسوں کا جرمانہ ہوتا ہے آسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی آسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی غم تو ساسوں کا جرمانہ ہوتا ہے غم تو ساسوں کا جرمانہ ہوتا ہے یہ جتنے لوگ بیٹے ہیں ان کی طرف سے پڑھتا ہوں یہ شیر آپ کو تو معلوم ہے آج کل مشاعروں کے جو حالات ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی آپ لوگوں کا دم غنیمت ہے کہ جہاں اتنی خوبصورت فیریز بنائے جاتی ہے آسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی غم تو ساسوں کا جرمانہ ہوتا ہے سچا شیر سنانے والے ختم ہوئے سچا شیر سنانے والے ختم ہوئے اب تو خالی کھیل دکھانا ہوتا ہے اب تو خالی کھیل دکھانا ہوتا ہے ہمارے ایک بڑے بڑے ناراض ہوتے ہیں شیر پہ جب میں پڑھتا ہوں آج اتفاق سے نہیں ہے یہاں پہ سچا شیر سنانے والے ختم ہوئے سچا شیر سنانے والے ختم ہوئے اب تو خالی کھیل دکھانا ہوتا ہے اب تو خالی کھیل دکھانا ہوتا ہے ایک عام آدمی کی پیڑا ایک عام آدمی کا در دو مصروں میں بیان کرتا ہوں آپ دیکھئے کہ وہ آدمی جو صبح نکلتا ہے اور دیر رات کو گھر لوٹتا ہے اپنے بچوں میں اس کی تکلیف دو مصروں میں آسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی غم تو سانسوں کا جرمانہ ہوتا ہے رات ہمارے گھر جلدی آ جایا کر رات ہمارے گھر جلدی آ جایا کر ہمیں صویرے کام پہ جانا ہوتا ہے ہمیں صویرے کام پہ جانا ہوتا ہے ہمیں صویرے کام پہ جانا ہوتا ہے لال قلعے کی دیواروں پر لکھوا دو موت کے راستے میں کتنی موٹی آنھی دیوارے آ جائیں لیکن اس کا راستہ نہیں رہو سکتا کوئی لال قلعے کی دیواروں پر لکھوا دو دل سب سے محفوظ تکانا ہوتا ہے دل سب سے محفوظ تکانا ہوتا ہے کیا بات بے شکر لال قلعے کی دیواروں پر لکھوا دو دل سب سے محفوظ تکانا ہوتا ہے آج تمام جنوین لوگ بیٹھے ہیں آپ کے ڈائس پر اور یہ جو میں شیئر پڑھ رہا ہوں اس کا کردار یہاں ہے نہیں مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہیں نہ کہ ایک آدم مل جاتا لیکن یہاں ایک بھی نہیں ہے لال قلعے کی دیواروں پر لکھوا دو دل سب سے محفوظ ٹھکانہ ہوتا ہے دنیا میں بھرمار ہے نقلی لوگوں کی دنیا میں بھرمار ہے نقلی لوگوں کی سو میں کوئی ایک دیوانہ ہوتا ہے سو میں کوئی ایک دیوانہ ہوتا ہے دنیا میں بھرمار ہے نقلی لوگوں کی سو میں کوئی ایک دیوانہ ہوتا ہے عشق پینے کے لیے خاک اڑانے کے لیے دیکھئے وہ جو بات ابھی کم تاریخ قبر نے اور ہمارے باقی تمام لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ غزل جو ہے وہ اشارے کا آرٹ ہے اب دیکھیں یہ جو مطلب پڑھنا ہوں یہ پورا ہندوستان ہے اس کے اندر ہاں ہاں ایک شیئر ہے ایک شیئر رہی ہے بھئی مہین شاہدہ آپ نے ایک شیئر مجھے اس کی طرف اشارہ کیا لال قلے کی دیواروں پر لکھا دو دل سب سے محفوظ ٹھکانہ بڑا اچھا شیئر یاد دلایا مہین نے سنیے بھائی دل سب سے محفوظ ٹھکانہ ہوتا ہے آج بچھڑتے وقت مجھے معلوم ہوا آج بچھڑتے وقت مجھے معلوم ہوا اندر ایک احساس کا خانہ ہوتا ہے اندر ایک احساس کا خانہ ہوتا ہے کیسا بھی پتھر دل آدمی ہو ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے محبتوں میں کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے بکھر جاتا ہے آج بچھڑتے وقت مجھے معلوم ہوا اندر ایک احساس کا خانہ ہوتا ہے وہ مرس کر رہا تھا کہ آج کیا ہندوستان کیا ذمہ داری دی تھی آپ لوگوں نے اور دیکھئے کیا ذمہ داری نباہی جا رہی ہے اور بالکل جو کچھ ہے وہ سب دکھاوا ہے تماشا ہے بھائی دو مذرے پڑھتا ہوں عشق پینے کے لئے خاک اڑانے کے لئے عشق پینے کے لئے خاک اڑانے کے لئے اب میرے پاس خزانہ ہے لٹانے کے لیے اب میرے پاس خزانہ ہے لٹانے کے لیے عشق پینے کے لیے خاک اڑانے کے لیے اب میرے پاس خزانہ ہے لٹانے کے لیے ایسی دفعہ نہ لگا جس میں زمانت ہو جائے میرے کردار کو چن اپنے نشانے کے لیے ایسی دفعہ نہ لگا جس میں زمانت ہو جائے ایسی دفعہ نہ لگا جس میں زمانت ہو جائے میرے کردار کو چن اپنے نشانے کے لیے اور وہ جو ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کی نظر میں ہے کہا کہ آپ مہرے کی طرح چلائے جا رہے ہیں اش پینے کے لیے خاک اڑانے کے لیے اب میرے پاس خزانہ ہے لٹانے کے لیے ایسی دفعہ نہ لگا جس میں زمانت ہو جائے میرے کردار کو چن اپنے نشانے کے لیے وہ شیر جو پڑھنا چاہتا ہوں ملحظہ کیجئے کہ کن کن زمینوں پہ اتارو گے اب امداد کا قہر کن زمینوں پہ اتارو گے اب امداد کا قہر کون سا شہر اجارو گے بسانے کے لیے کون سا شہر اجارو گے بسانے کے لیے کن زمینوں پہ اتارو گے اب امداد کا قہر کن زمینوں پہ اتارو گے اب امداد کا قہر کون سا شہر اجارو گے بسانے کے لیے ایک بڑا ذاتی سا شیر اس میں ہو گیا میرا بچہ آ گیا اس کے اندر دیکھئے آہذا شیر بڑا خاص آپ کے خدمت میں پڑھتا ہوں کونسا شہر اجار ہوگے بسانے کے لیے میں نے ہاتھوں سے بجھائی ہے دہکتی ہوئی آگ میں نے ہاتھوں سے بجھائی ہے دہکتی ہوئی آگ اپنے بچے کے کھلونے کو بچانے کے لیے ارے اچھا ہے با 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 اپنے بچے کے کھلونے کو بچانے کے لیے میں نے ہاتھوں سے بجھائی ہے دہکتی ہوئی آگ اپنے بچے کے کھلونے کو بچانے کے لیے ایک شیر پڑھتا ہوں سچائی ہے اور میں تو چاہتا ہوں کہ پہنچے اپنی جگہ تک کونسا شہر اجاروں کے بسانے کے لیے نفرتیں بیچنے والوں کی بھی مجبوری ہے نفرتیں بیچنے والوں کی بھی مجبوری ہے نفرتیں بیچنے والوں کی بھی مجبوری ہے مال تو چاہیے دکان چلانے کے لیے مال تو چاہیے دکان چلانے کے لیے نفرتیں بیچنے والوں کی بھی مجبوری ہے مال تو چاہیے دکان چلانے کے لیے اور یہ وہ لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مہینے کے تیس دن سفر میں رہتے ہیں اب زندگی ہے رزق بکھرا پڑا ہے سمیٹنا ہے جو کام جس کام پہ مشیعت نے لگا دیا کن زمینوں پہ اتاروں گے اب امداد کا قہل جی تو کہتا ہے کہ بستر سے نہ اتروں کئی روز جی تو کہتا ہے کہ بستر سے نہ اتروں کئی روز گھر میں سامان تو ہو بیٹھ کے کھانے کے لیے جی تو کہتا ہے جی تو کہتا ہے کہ بستر سے نہ اتروں کئی روز جا کہنے گھر میں سامان تو ہو بیٹھ کے کھانے کے لیے ایک مطلع اس طرح سے ہے کہ چاہت کی بلکل سچا شعر سنا رہا ہوں آپ کو اور یہ اس زمانے کا ہے کہ جب جس زمانے میں ہم لوگ تعلیم ہوا کرتے تھے وہ شعر باقی پوری غزل نہیں ہے مطلع وہیں سے آپ کو سناتا ہوں کہ چاہت کی لوگ کو مدھم کر دیتا ہے آپ کی ہو سکتا کہ شاید کسی کی زندگی میں سچایا ہو کیونکہ میرے اپنے تجربے کے حساب سے 80 فیضت سچا شعر ہے چاہت کی لوگ کو مدھم کر دیتا ہے ڈر جاتا ہے ملنا کم کر دیتا ہے ڈر جاتا ہے چاہت کی لوگ کو مدھم کر دیتا ہے ڈر جاتا ہے ملنا کم کر دیتا ہے اب شعر جو سنانا چاہتا ہوں آپ کو چاہت کی لوگ کو مدھم کر دیتا ہے ڈر جاتا ہے ملنا کم کر دیتا ہے دل میں ایسے دکھنے ڈھیرا ڈالا ہے دل میں ایسے دکھنے دیرہ ڈالا ہے ایسا دکھ جو عمریں کم کر دیتا ہے ایسا دکھ جو عمریں کم کر دیتا ہے ایسا دکھ جو عمریں کم کر دیتا ہے اب دیکھیں اسی بات کو میں نے ایک بالکل نئے پہلو سے کہنے کی کوشش کی ہے دل میں ایسے دکھنے دیرہ ڈالا ہے ایسا دکھ جو عمریں کم کر دیتا ہے موت تو پھر بھی اپنے وقت پہ آتی ہے موت تو پھر بھی اپنے وقت پہ آتی ہے موت کا آدھا کام تو غم کر دیتا ہے موت کا آدھا کام تو غم کر دیتا ہے موت کا آدھا کام تو غم کر دیتا ہے موت تو پھر بھی اپنے وقت پہ آتی ہے موت کا آدھا کام تو غم کر دیتا ہے اور ایک شیر پڑھتا ہوں موت کا آدھا کام تو غم کر دیتا ہے سو غزلیں ہوتی ہیں اور مر جاتی ہیں سو غزلیں ہوتی ہیں اور مر جاتی ہیں ایک مصرہ تاریخ رقم کر دیتا ہے